ہمارے دیش میں پورا گھٹنا کرام ہوا ہے کس طریقے سے ہندو خطرے میں ہیں یا جو دیش میں اس وقت کرونا مہامالی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے اگر آپ کو میری بات اچھے لگے تو شیئر بھی کرنا اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کرنا زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا دیکھیں پچھلے چھ سالوں میں پچھلے جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا جب سے لے کر ہم ایک ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر رہتے چلے آ رہے تھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کبھی کچھ نہیں ہوا ایکیہاسی میں جب 92 میں جب بیجے بی نے رت یاترہ نکال لی اور یہ بابری مرزید کو ڈیمولش کیا اس کے بعد جب بیجے بی ستہ میں آئی اور ستہ میں آنے کے بعد انہوں نے ہندو ہندو خطرے میں جو آیا تب سے آنا شروع ہوا ہندو خطرے میں کیسے آ سکتا ہے آپ بہت سوچئے کہ جہاں پر 80% ہندو ہو وہاں پر ہندو خطرے میں کیسے آ سکتا ہے یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہندو خطرے میں جب جب بیجے بی آتی ہے جب جب کیوں ہوتا ہے اس کے بیج میں دوسری سرکارے آ جاتی ہیں یا دوسری لوگ ستہ میں ہوتی ہیں تب ہندو خطرے میں کیوں نہیں ہوتا یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ اس سے سے ویچار دھارہ ڈبلپ ہو دی اس سے ایک ویچار دھارہ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویچار دھارہ کیا ہے اٹنلی نے بھی اپنا راج کیا اب یہ مہدی جی کر رہا ہے مہدی جی کا دوسرا راج چل رہا ہے دوسرا پارٹ چل رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے دیش کی اکنومک کہاں آگئی ہمارا دیش آپس میں جو اختلافات ہیں ہندو مسلم کے وہ کتے چرم سیمہ پر ہیں نوکریے کہاں پہنچ گئی ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ سب پورا دیکھنے سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے دیش میں جو حالات ہیں اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں اور کس طریقے سے ہمیں جو یہ کچھ آسماجک تاتو ہیں وہ اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں جو بھکت کر رہے ہیں وہ سب دیکھیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور جو اگر ہندوستان اگر سیکولر نہ ہوتا ہندوستان میں اگر ہندو سیکولر نہ ہوتا اور ہندو میں صرف ہندو مسلم سب کے دلوں میں ہوتی تو یہ مسلمان تو کتنے پرزینٹ ہیں مسلمان ٹوئٹی پرزینٹ میں نہیں ہیں پورے اور باقی ایٹی پرزینٹ تو آپ ہی لوگ ہو سب اس میں کس طریقے سے کیا ہوتا یہ سب کچھ سب کے سامنے ہیں مگر یہاں کے ہندو سیکولر ہیں یہاں پہ ہندو مسلم نہیں ہوتی کبھی اسی لیے مسلمان پورے دنیا میں شان اور شوقت کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ ہم ہندوستان میں بہت بہتر ہیں پاکستان کا جب بڑھوار ہوا جو لوگ پاکستان چلیا ہے وہ لوگ وہاں پہ اتتے خوش نہیں ہیں جتے ہم یہاں پر خوش تھے مگر یہ پیچھلے چھے سال کے اندر جو دیش کے اندر ماحول بنا رہا ہے اس سے مسلمان کو کیا نقصان ہوا آپ خود دیکھئے یہ مسلمان 20% ہے 20% میں سے 5% مسلمان سرکاری نوکریوں میں بھی نہیں ہے 1.5% مسلمان سرکاری نوکریوں میں ہیں باقی سب لوگ اپنا اپنا کوئی لیور کلاس کا آدمی ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے مسلمان ایسا لیور ہے ہندوستان میں مسلمان کو اگر دیکھے جائے تو مسلمان ایک لیور کی طریقے سے کام کر رہا ہے ہندو سب کچھ بڑے بڑے انڈسٹریز بڑے بڑے آفیسوں میں سب ہندو ہے سب کچھ ہے مگر آج جو دیش میں 2 کروڑ نوکریوں چلی گئی ہیں جو 2 کروڑ نوکری ہیں یہ آنے کی بات تھی وہ 2 کروڑ نوکریوں چلی گئی ہیں اس میں سے کتنے مسلمان نوکریوں سے گئے ہوں گے یہ سوچ نہیں کی بات ہے مسلمان لے بار ہے مسلمان آٹھ بھی نقصہ چلا رہا مسلمان آٹھ بھی دیاری پر کام کر رہا مسلمان کو کوئی نقصان نہیں نقصان ہو رہا تو صرف ہندوط کو ہو رہا تو وہ کس سے ہو رہا یہ دیکھئے آپ ہندوط کو جو نقصان ہو رہا وہ کس سے ہو رہا سرکار کیا کر رہی ہے سرکار نے کیا کیا ان چھہ سالوں میں کتنے لوگوں کی نوکرییں چلی گئیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے کتنے لوگ ہمارے جو ہمارے بہت قریبی مصر دیش تھے وہ ہم سے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں نیپال جیسر دیش ہمیں آکے دکھا رہا ہے بنگلہ دیش ہمیں آکے دکھا رہا ہے جو بلکل جس کی کبھی کوئی گھتی نہیں تھی وہ آج ہمارے ہو پر آکے دکھا رہا ہے چین آج بھی ہمارے دیش میں گزا ہوا ہے ماند سرعور یادترہ کے بلکل قریب میں وہ اپنا ایک پروجیکٹ بڑھا رہا ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ بات سوچی ہے اگر اس وقت بیجے پی کی جنگہ کانگریس کی سرکار ہوتی یا جندہ دل کی سرکار ہوتی یا دوسرے ایلائنس کی کسی کی سرکار ہوتی اور یہ کام ہو رہا ہوتا تو یہ بیجے پی والے کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ صرف بیچار دارہ دیکھیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ان کے کہ ان کے لیے کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے ان کے صرف اپنے لیے اپنا اپنا مفاد سب بیجے پی کا ہے جو اپنی پارٹی کا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہوا عطل بیاری وارٹ پائی لالکشنا اڈوانی کتنے قدہ وار نیتہ تھے سب کو لاہی نازل کر دیا انہوں نے کوئی پوسنے والا نہیں ہے مرلی مانوار جوشی کون تھے کوئی پوسنے والا نہیں ہے اپنے ڈوڑھ مانتری جو وہ just one thing کان کوئی پوسنے والا نہیں ہے جبکہ دیش انہوں نے بھی چلایا ہے مگر آج کل جو دیش میں ہو رہا ہے وہ سب کو تھیگ رہا ہے کہ کیا دیش میں چلا ہے اسی لیے وہ ان کے جو پرانے نیتا ہے وہ کچھ بولے نا مگر ان کے بھی دل میں کہیں درد ہے کہ ہم نے دیش کو جس نویت پلانا تھا اس دیش کو انہوں نے بلکل غرق پلانا دیا انہوں نے صرف ہندو مسلم دیش کے اندر بڑا انہوں نے دیش کے جو نوجوان تھے نوجوان پیڑی کے اندر سی فیلو نے دیکھا کہ مسلمان 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 سے ہم جیت رہے ہیں مسلمان مسلمانوں سے جیت کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہندوستان میں مسلمان کچھ نہیں ہے مسلمان ہندوستان میں سب کچھ آپ ہو آپ بتاؤ آپ نے ہندو کے لیے کیا کیا اتنے لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کتنے لڑکے آپ مہتیاں کر رہے ہیں ابھی آئی آئی ٹی اور نیٹ کی جو پرکشاں ہو رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک گائیڈ لائن نکال دی کہ وہ گریوں میں کافی ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں اس دیکھنے مطلب اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا ہمارے دیش کے پردان منتری مور نچا رہا ہے مور کھانا گھلا رہا ہے اچھی بات ہے پکشیوں کا دیان رہنا چاہیے مگر جو دیش میں ناگریک ہیں ان کا بھی تو خیال آپ ہی کو رکھنا ہے کیونکہ آپ ہمارے سرکار ہیں آپ ہمارے اوپر گھر کے موکیاں ہیں آپ ہمارے پردان منتری ہیں آپ کا ہمارے اوپر پورا حق ہے آپ ہم سے جو کہیں ہم وہ کریں گے اور دیش کر رہا ہے وہ جو آپ کہنا ہے آپ نے جو کہا دیش اس کو کر رہا ہے دیش نے آپ نے کہا تھانی بجاؤں دیش تھانی بجاؤں دیش آپ نے کہا کہ مومبتی جلاؤں ہم نے مومبتی جلائیں ہر آدمی وہ کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے دیش کے سب سے پردان منتریوں میں دیں گے آپ کو سب مانتے ہیں مگر آپ بھی تو مانو سب کی آپ کو اتنے لوگوں نے ووٹ دے کر چیتایا ہے تو آپ کا بھی تو حق بن تھا کہ آپ ان کے نہیں کچھ کریں کتنے لوگ آج کار بے روزگار ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے آپ اس پہ دیکھئے کہ اگر دوسرا آدمی کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کی تو مطلب اگر سلینڈر اس ٹائن پہ کتنا بھہنگا ہو رہا تھا تو سلکوں پہ بیٹھیں گی تھی بی جے پی سلینڈر کو دیکھئے سلینڈر وہاں جا رہا ہے ریٹ وہاں جا رہا ہے پیٹرول کے تھی تو پیٹرول کے ریٹوں کے اوپر آپ بری طریقے پیاس گنے میں ٹانگ ٹانگ کے اتجاز کرتے تھے آج اگر کوئی طریقہ کرتا تھا آپ اسے جیل میں ڈال دیتے ہو آج کوئی بولتا تھا آپ اس کو دیش درو ہی کہہ دیتے ہو دیش کے ناغریک سب برابر ہیں اس میں ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھوں عیسائی ہوں کیونکہ اس دیش کو سب لوگوں نے مل کے آزاد کر آیا تھا سب نے ایک چاہت کے ساتھ اسے آزاد کر آیا تھا اور بہت سے جو مسلمان جب پاکستان اور ہندوستان بڑھوارا ہو رہا تھا جو یہاں رکے تھے وہ اپنی اچھا سے رکے تھے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا سب جو محبت کرتے تھے دیش تھے وہ آج یہاں پر رکے ہوئے ہیں وہی لوگ یہاں پر ہیں ان کے دلوں میں محبت ملک کی محبت بہت زیادہ ہے وہ اپنے دیش کو کسی سے برا سن بھی نہیں سکتے اور برا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے اسی لئے ہر آدمی جو ہے اپنے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ اپنے دیش کی جو کلچر ہے ہمارا اس کو دیکھ کے ہر آدمی امپریس ہوتا تھا پورے دیش میں اور پچھلے جو ہماری دنیا میں جو ہماری ایک چھڑی بنی ہوئی تھی وہ ان چھ سالوں میں ہم کہاں پہ آگئے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے اس کو ہندو مسلم کر کے مت دیکھو میرے بھائیوں اس میں یہ دیکھئے کہ مسلمانوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ہندو کو کتنا نقصان ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوتا ہے اور انہی کو جب نقصان ہوتا ہے تو دوسرے لوگ خود بخود affected ہوتے ہیں جب گھر کا بڑا آدمی کسی چیز سے پریشان ہوتا ہے تو چھوٹے بچے بھی اپنے آپ ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب وہ ہندو دھرم کو پریشانی ہوگی تو جو اور چھوٹے چھوٹے دھرم ہیں وہ خود بخود پریشان ہو جائیں کیونکہ source of income سب سے بڑی آپ لوگ ہو آپ لوگ دوسرے لوگ کو روزگار دیتے ہو باقی جب آپ ہی لوگ صحیح نہیں ہوگے تو کیا دیش صحیح ہوگا اور کیا یہ لوگ صحیح ہوگا تو ایک تا کو بنائے رکھئے جو ہمارے دیش کی کسی بھی طریقے سے ہماری GDT کو ہمیں بڑھانا ہے اپنے دیش کے جو حالات ہیں انہیں صدار میں ہیں اس کو ہندو مسلم مت کرو اس کو دیش کو ہمارے حالات ہیں اسے صداریے ہم سب ایک ہیں ہماری طاقت ایک ہے ہم سب ایک ہی بن کر دیش کو آگے بڑھائیں گے تو میں آپ سے ایک بار پھر یہ بات کہوں گا کہ آپ دیش کے لیے سوچئے دیش کی سوچئے اور اپنے مفاد کو چھوڑیے تو میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ سرکار جو اس وقت کرونا کی بیماری پھیل رہی ہے اس پر دھیان دیں کہ کہاں لوگوں کی 57000 لوگ مر چکے ہیں اس سے تین لاکھ سے زیادہ اس سے پیڑی دو چکے ہیں اس کو ہمیں اس بیماری سے لڑنا ہے نہ کہ ہم اپنے آپس میں لڑے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک ماحول میں ایک خرابی آئی ہے جو لوگوں کی نوکریوں پوری ہندوستان میں نہیں سبھی جنگہ کا یعال ہے کہ اس وقت نوکریوں میں نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن اتنا لمبا ہویا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کریں کس طریقے سے ہم کسی کام آ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں سوچ کے اپنے دیش کے لئے اور پورے دنیا کے لئے بھگوان سے اللہ سے اور سب دیوی دیوتاو سے یہ دعا کر رہی چاہئے کہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے یہ محرم کا مہینہ چلتا ہے میں اہلے شیعہ حضرات سے تمام سے ہی کم ہوا کہ وہ سب لوگ دعا کریں امام حسین سے امام حسین کے صدقے میں بابا حضرت علی کے صدقے میں جناب فاطمہ کے صدقے میں اور رسول خدا کے صدقے میں اس بیماری کو ہم سے اور پوری دنیا سے اٹھا لیں اور ہم پھر ویسے ہی ملنے لگیں پھر ہم ویسے ہی ازاداری کریں جیسے ہم کرتے تھے میں آپ لوگ سے ایک بار پھر بزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب یا ہمارے اوپر جو یہ آب دعا ہی ہوئی ہے اس کو ہم سے نجات دلائیں اور آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے زیادہ زیادہ تاکہ ایک میسی جائے اور اچھا میسی جائے شکریہ خدا لیتا ہے اچھے ہیر سوکر پاکہ